اسلام علیکم دوستو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ویڈیو کو پروفیشنل طریقے سے ایڈٹ کیا جائے تو ایسے میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹیٹوریل لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں ویڈیو ایڈٹنگ کے بہت سے ایسپیکٹس کور کیا گئے ہیں جن میں سکرین کو ریکارڈ کرنا اور کیمرے کے ساتھ خود کی ریکارڈنگ بھی کرنا اور ویڈیو ریکارڈنگ میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو کیسے ریموو کرنا ہے اور آڈیو کی غلطی کو کیسے درست کرنا ہے اور ریکارڈڈ آڈیو کو کیسے یوز کرنا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس ویڈیو کو آپ نے لاس تک اور غور سے دیکھنا ہے تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں تو جناب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سکرین ریکارڈنگ کی طرف کہ ہم اپنے ٹوٹوریلز کے لیے کینوہ پر آن لائن سکرین ریکارڈنگ کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پر canva.com لگ کر میں نے اس ویب سائٹ کو اپن کر لیا ہے اور اس ٹاپک کے لیے میں نے جس کینوہ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے یوٹیوب ویڈیو کا کینوہ تو اس کینوہ پر جانے کے لیے ویڈیو پر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پر یوٹیوب ویڈیو کا یہ آپشن موجود ہے اس پر میں نے کلک کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب ویڈیو کے سائز کا ایک کینوہ میرے سامنے آ چکا ہے اور ہم نے سکرین ریکارڈنگ کرنی ہے تو اس مقصد کے لیے ہمیں جانا ہوگا اپلوڈ کے اس سیکشن میں اور یہاں پر آپ کو ریکارڈ یورسیلف کا یہ بٹن نظر آئے گا اس پر کر دیں کلک تو آپ کو یہ وینڈو نظر آئے گی یہاں سے اگر آپ لوگ کیمریک ریکارڈنگ بھی ساتھ لینا چاہتے ہیں تو اس آپشن کو یوز کر سکتے ہیں کیمرہ اور سکرین بوٹ کے لیے یہ آپشن اگر آپ کو جس سکرین ہی یوز کرنی ہے تو اس آپشن کو یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی تین آپشن موجود ہیں یہاں پر انٹائر سکرین کے نیچے اگر آپ اس وینڈو پر کلک کر کے شیئر کا بٹن پریس کر دیں گے تو آپ کی انٹائر سکرین ریکارڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ جس ایک وینڈو کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اسے سیلیکٹ کر کے آپ شیئر کا بٹن پریس کر دیں یا اگر آپ مطلوبہ کسی بھی ایک ٹیپ کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسے سیلیکٹ کر کے شیئر کا بٹن پریس کر دیں مجھے یہاں پر انٹائر سکرین ہی ریکارڈ کرنی ہے تو میں اسے سیلیکٹ کروں گا اور یہاں سے شیئر کے اس بٹن پر کلک کر دوں گا اس کے بعد آپ کو یہ سکرین نظر آئے گی اور یہاں سے آپ فردر ان آپشنز کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور جناب یہاں پر ہماری ریکارڈنگ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی سٹارٹ کرنے کے لئے آپ لوگوں کو اس بٹن پر کلک کرنا ہوگا تو میں بھی یہاں پر ریکارڈ کے اس بٹن پر کلک کرتا ہوں اور یہ کاؤنٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور میری ریکارڈنگ اب یہاں سے سٹارٹ ہو چکی ہے اب میں یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹیٹوریل ریکارڈ کر لیتا ہوں تو میں آتا ہوں کینوا کے مین ٹیپ میں اور یہاں پر میں نے یوٹیوب ویڈیو کے لئے ہی ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے تو میں اس پر کلک کر دیتا ہوں تو ہمارے سامنے ایک بار پھر سے یوٹیوب ویڈیو کے سائز کا کینوز آ چکا ہے میں یہاں پر برث دے سے ریلیٹڈ ٹوریل تیار کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں برث لکھ کر سرچ کر دیتا ہوں تو یہاں پر ٹیمپلیٹس آگئی ہیں ان میں سے اس پہلی ٹیمپلیٹ کو ہی میں یوز کر لیتا ہوں اس کے دو پیجز ہیں میں اپلائی بوت کر دیتا ہوں اور یہ دونوں پیجز یہاں پر آ چکے ہیں فردر اگر آپ ٹیمپلیٹ میں چینجز کرنا چاہیں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈبل کلک کر کے آپ کوئی بھی ٹیکس چینج کر سکتے ہیں کسی بھی پکچر کو ریموو کر کے اس کی جگہ پر نئی پکچر لے کر آ سکتے ہیں کسی بھی ٹیکس یا ایلیمنٹ کا کلر چینج کرنے کے لیے اس باکس کا یوز کر سکتے ہیں تو جناب میں نے جسٹ ٹیٹوریل ریکارڈنگ کرنے کی گرس سے اس ٹیمپلیٹ کا یوز کیا ہے تو میں جسٹ اس کو اتنا ہی یوز کروں گا اور اب ہم اس کی ریکارڈنگ کو سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے بھی اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر آئیں تو یہاں پر اس کو روک بھی سکتے ہیں یا پھر اس کو دوبارہ سے سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس کو ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈن کے بٹن پر پریس کرنے سے اس کی ریکارڈنگ سٹاپ ہو جائے گی تو میں اسے کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ریکارڈنگ ریکارڈ ہو کر آ چکی ہے اور اب ہم نے اس save and exit کو کلک کرنا ہے جس پر ریکارڈ کی گئی ویڈیو ہمارے اس کینوز میں آ جائے گی جی ہاں جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ ویڈیو آ چکی ہے اور play بھی ہو چکی ہے اور اسے پورے کینوز پر سیٹ کرنا چاہیں تو رائٹ کلک کریں اور set as background پر کلک کر دیں یہ پورے کینوز پر سیٹ ہو جائے گا اور اگر آپ رائٹ سار پر گھوڑ کریں تو جو سکرین ریکارڈنگ ہم نے ابھی کی ہے وہ یہاں اپلوڈ کے مڈیول میں آ کر ویڈیو کے اس سیکشن میں آٹومیٹک اپلوڈ بھی ہو چکی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس بار کو دیکھیں جس پر stop sharing اور hide کا بٹن لگا ہے یہ بھی آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ میں ساتھ آگئی ہے اگر آپ اسے نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ نے سکرین ریکارڈنگ کے دوران ہی اس hide کے بٹن پر کلک کر دینا ہوتا ہے اور اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی editing کی طرف اگر آپ یہ ریکارڈنگ مائک کے ساتھ کر رہے ہو یا آپ کی کوئی اور ریکارڈنگ ہو جو آپ کیمرہ سے shoot کر کے لے کر آئے ہو اور اس کی وائس آپ کو نہیں چاہیے تو آپ نے ویڈیو پر کلک کرنا ہوتا ہے جب یہ بٹن آپ کو نظر آنے لگ جائے تو آپ نے یہاں پر سپیکر کے اس بٹن پر کلک کر کے آپ نے اس ویڈیو کی آرڈیو کو ختم کر دینا ہے اور دوستو اگر آپ اس zoom کے بٹن پر کلک کر کے اسے کم یا زیادہ کریں گے تو آپ کا canvas بڑا یا چھوٹا ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ اس بٹن پر کلک کر کے اسی zoom کو use کریں گے تو آپ کی نیچے کی time line بڑی یا چھوٹی ہو جائے گی تو مجھے یہ تھوڑی سی چھوٹی کرنی ہے تو میں اسے چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں تک وہ پورشن ہے جو کہ مجھے نہیں چاہیے تو جہاں تک کا پورشن آپ کو نہیں چاہیے ہوتا ہے وہاں تک آپ اس play arrow head کو لے آئیں گے اور اس کے بعد آپ اس کا بٹن پریس کر دیں یا right click کر کے اس split کے بٹن پر کلک کر دیں تو آپ کی ویڈیو دو پیجز میں divide ہو جائے گی اور آپ کو اگر right side کا page نہیں چاہیے تو آپ اسے delete کر دیں اور اگر left side کا نہیں چاہیے تو left side کو delete کر دیں مجھے right کا ہی delete کرنا تھا اس کے بعد چلتے ہیں ویڈیو کے end میں اور یہاں پر بھی کچھ حصہ ایسا ہے جو کہ میں نے اپنے ٹٹوریل میں نہیں دکھانا اور آپ بھی اس طرح کے حصے کو find کرنے کے لیے اپنی ویڈیو کو play کر کے دیکھ سکتے ہیں اور جو حصہ آپ کو نہیں چاہیے وہاں تک mouse سے click کریں گے اور آپ کا play arrow head وہاں تک آ جائے گا اور آپ نے وہاں پر split لگانا ہے کچھ اس طرح سے اور جو حصہ آپ کو نہیں چاہیے اس کو delete کر دینا ہے تو دوستو اب یہ وہی screen recording رہ گئی ہے جو کہ مجھے exact چاہیے تھی اور دوستو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے youtube channel کا intro یہاں start میں آ جائے اور outro جو ہے وہ یہاں end پر آ جائے تو start میں لے کر آنے کے لیے مجھے یہاں پر page چاہیے ہے اور اس page کو add کرنے کے لیے آپ یہاں end پر بھی ایک page add کر سکتے ہیں اور اس کو ایسے drag کر کے لاکر یہاں پر چھوڑیں گے تو start میں آ جائے گا اور اس start والے اسے میں میں نے intro پر place کرنا ہے اور last میں میں نے outro place کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک page add کر لیتا ہوں جو کہ last میں ہی رہے گا تو اب یہاں پر intro میں لے کر آنا چاہتا ہوں تو میں اسے select کرتا ہوں اور یہاں سے آپ لوگ upload media کے button کو use کر کے بھی upload کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر drag and drop کرتا ہوں تو مجھے یہ میرا outro ہے اور یہ میرا intro ہے ان دونوں کو میں select کر کے یہاں canvas پر لے کر آوں گا اور drag and drop کر کے یہاں پر چھوڑ دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں intro اور outro upload ہونا شروع ہو گئے ہیں اور مجھے یہاں start میں intro چاہیے ہے تو میں intro پر click کر دوں گا جو کہ اس canvas میں آ جائے گا اس کے بعد میں نے وہی right click کرنا ہے اور set as background پر click کر دینا ہے جس پر یہ پورے page پر set ہو جائے گا اور last میں مجھے outro چاہیے ہے تو میں اس outro کو یہاں پر لاکر drop کر دوں گا جس سے یہ میرا canvas پر automatic set ہو جائے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر intro آ چکا ہے اور درمیان میں جو tutorial میں نے رکھنا تھا وہ آ گیا ہے اور last میں outro آ گیا ہے اور اب بات کرتے ہیں آڈیو کی تو دوستو آپ آڈیو لگانا چاہیں تو اپنے player head کو یہاں start میں لے آئیں گے اور آپ نے جو بھی آڈیو یہاں پر set کرنی ہے وہ یہاں upload میڈیا کے بٹن پر click کر کے upload کر لیں گے جو کہ آڈیو کے اس section میں آ جائے گی اور یہاں سے آپ اس آڈیو کو use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ canva میں موجود copyrighted free آڈیو کو use کرنا چاہیں تو یہاں سے آ کر use کر سکتے ہیں میں یہی سے ایک آڈیو آپ کو use کر کے دکھاتا ہوں تو میں اس آڈیو کو use کر لیتا ہوں اور یہ میری ویڈیو پر set ہو چکی ہے تو دوستو اگر آپ play کر کے دیکھنا چاہیں تو اس بٹن پر click کر کے آپ اپنی ویڈیو کا preview play کر کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل اسی طرح سے یہ preview ہے جس طرح سے میں ویڈیو بناتا ہوتا ہوں اور اگر آپ ویڈیو کو download کرنا چاہیں تو share کے اس بٹن پر click کریں یہاں پر download پر click کریں اور mp4 ویڈیو select رہنے دیں اور download کے بٹن پر پھر سے click کر دیں جس سے آپ کی ویڈیو کا downloading process start ہو جائے گا اور آپ کی ویڈیو download ہو جائے گی and that's it یہ تھی آج کی وہ ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو canvap پر screen recording کرنے کا طریقہ بتایا اس کے علاوہ ویڈیو کو edit کرنے کے بھی different methods بتائے تو جناب کیسی لگی یہ ویڈیو رائے کا اظہار آپ لوگوں نے comment box میں ضرور کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو like اور share بھی کرنا ہے چینل کو subscribe کرنا ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ